سلوک ہے یہ اج دہائے ایک کا یہ چھبیش ماہ سلوک ہے پھر پرمیسو نے کہا ہم منش کو اپنے سروب کے انسار اپنی سمانتہ میں بنائے اور وے سمندر کی مچھلیوں اور آکاس کے پکسیوں اور گریلو پسووں اور ساری پرسوی پر اور سب رینگنے والے زنتوں پرسوی پر رینگتے ہیں ادھیکار رکھیں ان کو کھانے کا نہیں کہا ان کا کنٹرولر ہو وہ ہی زیادہ ہو اس میں تب پرمیسو نے منش کو اپنے سروب کے انسار اتھپن کیا اپنے ہی سروب کے انسار پرمیسو نے اس کو اتھپن کیا نر اور ناری کر کے اس نے منشوں کی شرشتی کی اس ستائیس نمبر چھبیس اور ستائیس نمبر اس میں سلوک میں ینواد ہم سلوکوں کا واقعوں کا تو اس میں سپس کر دیا کہ ہم منش کو اپنے سروب کے انسار اپنی سمانتہ میں بنائیں پرمیسو نے کہا تب پرمیسو نے منش کو اپنے سروب کے انسار اتھپن کیا اپنے ہی سروب کے انسار پرمیسو نے اس کو اتھپن کیا نر اور ناری کر کے اس نے منشوں کی شرشتی کی اپنے آتماوں یہ ہیں وہ پرمانیس سدگنت جن کو پورا عیسائی دھرم ایک پرمانیس ساستر مانتا ہے اے دویتی ساستر مانتا ہے اس سے باہر کی باتوں کو اس بھی کار نہیں کرتی اور یہ کہہ رہا ہے کہ پرماتما ساکار ہے اور نر آکار ہے منش جیسا ہے کیونکہ اس نے کہا میں منشوں کو اپنے ہی سروب کے انسار اتھپن کروں گا اور پرمیسور نے منشوں کو اپنے سروب جیسا بنا دیا تو بھگوان کیسا رہ گیا فورم لیس کیسے ہو گیا اب پھر ایک اور کنسپٹ کلیر کر رکھا اس پویتر سدگرند نے کہ پرماتما نے کسی بھی پرانی کو کسی انے پرانی کو کھانے کا آدیس نہیں دے رکھا ماس کھانا اللہ ایون پسو پکسیوں کو بھی نہیں منشکت بات ہی کیا ہے اب دیکھنا یہی اس پویتر بائبل کا اتھپتی گرند ہم پڑھ رہے ہیں چھبیس ستائیس اپنا پڑھ لیا پریش نمبر اب ہم پانچ پہ آگے ہیں چیار پڑھتے پڑھتے ہیں یہ پانچ پر پڑھ رہے ہیں اور یہ چھٹویں دن ہم پڑھ رہے ہیں پانچ سمہ یہاں سمہ حافظ ہو گیا تھا چھٹویں میں بھگوان ہم چھبیس تائیس پڑھ لیا اس کو تب پرمیسور نے منشکو اپنے سروب کے انسار اتھپن کیا اپنے سروب کے انسار پرمیسور نے اس کو اتھپن کیا نر اور ناری کر کے اس نے منشکو کی سیشتھی کی پھر پرمیسور نے ان سے کہا سنو جتنے بیج والے چھوٹے چھوٹے پیڑ ساری پرتھوی کے اوپر ہیں اور جتنے ورکسوں میں بیج والے پھل ہوتے ہیں وہ سب میں نے تم کو دیئے وہ تمہارے بھوزن کے لئے اس میں فائنل کر دیا اونتیس نمبر سلوک میں واقعے میں کہ پرمیسور نے ان سے کہا منشکو سے سنو جتنے بیج والے چھوٹے چھوٹے یہاں سے دیکھو کوئی سوچا ہے اٹھا اس مانا پڑیا اور پرمیسور نے ان کو آسیس دی اور ان سے کہا کہ پھولو فلو منشکو پرتھوی میں بھر جاؤ اور اس کو اپنے وسمہ کر لو اور سمندر کی مچھلیوں اور آکاس کے پکسیوں اور پرچوی پر رنگنے والے سب جنتوں پر ادھکار رکھو یعنی ان سے وہ دھیمان بنے رہو ان کا کنٹرول رکھو جیسے آتھی سیر ریچ بالو سرکس میں باندھ کرو ان کو نچان لگے منش کھانے کو نہیں کہا پھر پرمیسور نے ان سے کہا تم سنو جتنے بیج والے چھوٹے چھوٹے پیڑ ساری پرتھوی اور جتنے پرتھوی کے پسو اور آکاس کے پکسی اور پرتھوی پر رنگنے والے جنتوں ہیں جن میں جیون کے پرانے ان سب کے کھانے کے لئے میں نے سب ہرے ہرے پیڑ دیئے اور ویسا ہی ہو گیا تب پرمیسور نے جو کچھ بنایا تھا سب کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ بہت ہی اچھا ہے تو تھا سانج ہوئی پھر بھور ہوئی اس پرکار چھٹوہ دن ہو گیا یوں آکاس اور پرتھوی اور ان کی ساری سینہ کا بنانا سماپت ہو گیا اور پرمیسور نے اپنا کام جسے وہے کرتا تھا ساتھنے دن سماپت کیا اور اس نے اپنے کیے سارے کام سے ساتھنے دن وشرام ساتھنے دن کو آسیز تھی اور پویتر ٹھہرا ساتھنے دن پرماتما نے وشرام کیا اچھا اب یہاں تک ویچار کرن کی بات ہے ایک بہت ہی اچھا ویچار یہ وشے ہے کہ پرماتما جو پورن برم تھا پورن پرماتما نے شرشتی رچی اور چھے دن میں ساری رتنا رچ گیا سات دن وہ پرماتما تو چلا گیا اس کال کو یہ پرچوی آدھی دے کر کہاں چلے گے اپنے ست لوک میں تقت پر ذا ویراج تقت پر ذا ویراج وہاں بیٹھ گیا اب اس سے آگے زوبی پویتر وائبل میں یدھی کہیں پر کوئی ماس کھانے کا آدیس ہے تو پورن پرماتما کا نہیں ہے وہ کسی انے دیوتا کا پھرستے کا پتر کا یا یا بھوت کا آدیس ہے تو وہ آدیس مان کرے دی کسی نے گلتی کر دی تو پرماتما کا ودھان کھنڈی تھو گیا جیسے ایک وقتی کا ایک دروگا جی تھانے دار مطر تھا اور اس وقتی نے ایک دن اپنے دروگا مطر سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی مجھ سے بہت لڑائی زگڑا رکھتا ہے مجھے بہت پریشان رکھتا ہے اس کا کچھ پربند کرو ایسے تو نے کہا کہ جا اس کا مار لٹھ اور میں آپ دیکھ لوں گا آدیس پاک اپنے مطر ایسے تو ادھکاری کا اس وقتی نے آ کے اپنے پڑوسی اپنے سطروں کا لٹھ مار دیا لٹھ لگنے سے اس کی لٹھی لگنے سے اس کی مرچو ہوگی اب وہی ایسے تو اس کا مطر سا اس کو پکڑ کے لیا اور جیل میں ڈال دیا اس کو سزائے موت ہوئی اپنے اتما وہ راجہ کا ودھان ہے کوئی کسی کی اتما کرے گا اس کو مرتو دنڈ میں لگا اور اس وقتی نے اپنے ایک مطر دکاری کی آگیا کا پارن کر لیا جس سے راجہ کا ودھان ٹوٹی گیا ودھان ٹوٹنے سے اس کو سزا ملی اس ی پرکار اس پویتر بائبل میں آگیا یہ دی کہیں لکھا ہے ماں سکھاؤ اس میں ایسا بھی لکھا ایسے خورو والا کا ماں سکھاؤ ایسے والوں کا نہیں کھاؤ ایسا لکھا اس کے اندر لیکن وہ پرمات ماں کا بدھانی وہ کسی فرشتے کا یعنی کسی دیوتا کا آدیس ہے ان دیوتا کا وہ ماننے نہیں یا ساکار ہے پرمات ماں ساکار ہے اور آگے دکھاتے ہیں کہ یہ پویٹر وائبل میں تین بھگوان اور برما وشنو محس کا تینوں کا عیس میں بھی پرمان ہیں لیکن وہ گیان نہ ہونے سے ان کو سمجھ نہیں پارے کہ وہ تین دیوتا یعنی تین بھگوان کون ہیں اب دیکھئے گا تھوڑا موخی بتاتا ہے داس اس میں کیا لکھا آگے کہ پھر پربھو نے نر ناری کر کے سریشتی کی آدم اور ہوا ایک آدم وقتی بنایا اس کی ایک پتنی بنائی ہوا اور ان کو ایک واتی کا میں چھوڑ دیا پربھو نے اب ان کی دونوں کی اتپتی جب ہو لی تو پرمات چلا گیا کال نے باغ دور سنبھال لی برم نے اور اس نے اپنے پوتروں کو سنبھلوا دی برم بی سنو محیس تین کو اب اس میں کیا لکھا ہے کہ بھگوان نے آدم اور ہوا کو ایک بگیسی میں چھوڑ دیا اور ان کو بھلے برے کا گیان نہیں تھا ان کو یہ بتا دیا کہ اس واتی کا جو بیچ میں پیڑ ہیں ان کے پھل نہیں کھانا ان کے پھل کھالے گے تو تم مر جاؤ گے بھگوان چلیا گیا وہ واتی کا میں گھوم رہے تھے کہتے سرپ آیا اور سرپ نے کہا کہ تم اس باتی کا بیچ والے پھلوں کو کیوں نہیں کھا رہے ہو تو آدم اور ہوا نے بتایا کہ ہمارے کو پرماتمہ نے منع کیا ہوا ہے اور ہم یدھی اس بیچ والے پیڑ کے پھل کھا لیں گے ہم مر جائیں گے سرپ نے کہا کہ بھگوان جھوٹ بولتا ہے تمہیں بھرمت کیے ہوئے ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے کھانے سے تمہیں بھلا بھلے بھلے کا گیان ہو جائے اور بھلے بھلے کا گیان ہونے سے تم اس بھگوان کی طرح ہی سب کاریہ کرنے لگ جاؤ گے تم نہیں مروگے یہ پھل کھا کے دیکھو اس سرپ کے کہنے سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا پھر ان کو محسوس ہوا ان کا نصہ اتر گیا محسوس ہوا کہ تم تو نگن ہو نی وستر ہو تو انہوں نے انجیر کے پتے توڑ کے اپنے گپتانگوں پر باندھ لئے پھر بھگوان آیا سامن واتی کام ٹیل لنے کے لئے سہ سپٹے کون تو اس نے آواز لگائی کہ آدم ہوا تم کہا ہو تو انہوں نے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں آپ سے ہم سرما گئے ہیں ڈر گئے ہیں کیونکہ ہم ننگے ہیں اب بھگوان بولا کہ تم کو کس نے بتا دیا تم ننگے ہو کیا تم نے وہ بیچ والے پیڑ کا فل کھا لیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بیچ والے پیڑ کا فل کھا لیا کس نے بتا پھر ان کو وہاں سے سورگ والی واتی کا سے نکال کر سراف دے دیا کہ تم جاؤ نیچے پر پٹک دیئے اور محنت کر کر کھاؤ گے اور اب دیکھو یہ ہی پویتر وائیول اور پریش نمبر نو اب اتپتی اجھ تین چل رہا ہے منشع کا پتن یوہ پرمیشور نے جتنے بنیلے پسو بنائے تھے ان سب میں سرپ دھرت تھا اس نے ستری سے کہا کیا سچ ہے کہ پرمیشور نے کہا ہے تم اس وائٹکا کے کسی ورکس کا فل نہ کھانا ستری نے کہا سرپ نے سرپ سے کہا اس وائٹکا میں وائٹکا کے ورکسوں کے فل ہم کھا سکتے ہیں پر جو ورکس وائٹکا کے بیچ میں ہے اس کے فل کے ویسے میں پرمیشور نے کہا ہے نہ تو تم اس کو کھانا اور نے اس کو چھونا نہیں تو مر جاؤ گے تب سرپ نے ستری سے کہا تم نشطے نہ مروگے ورن پرمیشور آپ جانتا ہے کہ جس دن تم اس کا فل کھاؤگے اسی دن تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم بھلے برے کا گیان پا کر پرمیشور کے تل ہو جاؤگے جب ستری نے دیکھا کہ اس ورخ کا فل کھانے کے لئے اچھا اور دیکھنے من بھاؤ اور بدھی دینے کے لئے چاہنے یوگے بھی ہے تب اس نے اس کو توڑ کر کھایا موسیقی